اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل کیوں کہا گیا؟ ایک تو قرآن نے آسن تقویم کا جب لفظ استعمال کیا تو وہ کتھائی کملی والے کے لئے۔ یہ واحد شخصیت ہے جس نے اللہ سے اپنے لئے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ کچھ نہیں مانگا جتنے دیگر پیغمبران گزرے ہیں کچھ نہ کچھ انہوں نے اللہ سے ڈیمان کیا۔ کسی نے اولاد مانگی کسی نے مشاہدہ مانگا کسی نے پناہ مانگی مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لئے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ نے خود آپ کو آسمانوں پہ بلایا آپ نے اللہ سے یہ بھی ڈیمان نہیں کی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو مشاہدے کی ڈیمان کی جو انبیاء کے باپ ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدے کی بھی ڈیمان نہیں کی۔ اپنی اولاد کے لئے بھی کچھ نہیں مانگا۔ دینا سیکھا، حکمت سیکھی، دانائی سیکھی، بانٹنا سیکھا، ماف کرنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی بات تم سے نہیں کرتے۔ جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو کی شخصیت اتنی کامل ہے کہ اس کی خواہش نفسی موجود نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سے کوئی سوال کرے یہ آکملیت اور کاملیت کی انتہا ہے۔ پھر بچپن سے لے کے اور 63 سال کی عمر گزارنے تک کوئی ایک شخص جو آپ کا انتہائی دشمن ہو، آپ کو ناپسند کرتا ہو، کفر میں مبتلا ہو، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کریکٹر میں، علم میں، ہنر میں، معاملات میں، ڈیلنگ میں، رویے میں ایک رائی کے دانے برابر کہیں فرق نکال سکتا ہو۔ کاملِ اکمل ہر چیز میں، پھر اکمل کیوں ہیں؟ اور بات بھی ہے۔ دین تو وہی ہے جو ابراہیم کو دیا گیا، موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا۔ سب کو دین وہی دیا گیا۔ تکمیل کہاں ہوئی؟ تکمیل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تیرے لیے دینِ اسلام کو پسند کر لیا اور اسے مکمل کر دیا۔ دین مکمل کی گئی، یہ بھی اکملیت ہے۔ کتابیں اس سے پہلے ہیں منسوخ ہو گئیں۔ آخری کتاب مرتب کی گئی، آخری کتاب اتاری گئی۔ جو بعد از قیامت بھی جس کا رول ہے وہ بھی کس پہ اتاری گئی؟ کتاب کی بھی کاملیت آپ کی ذات پہ۔ دین کے مکمل ہونے کی کاملیت آپ کی ذات پہ۔ لوگوں کا جو حشر ہوگا جو قیامت برپا ہوگی وہ بھی آپ کی ذات پہ۔ باقی رسول جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں۔ آپ کی رسالت اس وقت بھی موجود ہوگی جب حشر برپا ہوگا۔ کاملیت، ہر معاملے میں کاملیت ہے۔ اخلاق کی کاملیت بھی آپ کی، آپ کا خود اپنا فرمانا ہے کہ مجھے مقارم اخلاق بنا کے بھیجا گیا۔ اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے اس سے بہتر اس سے پہلے تمام عمتوں میں اخلاق دیئے گئے۔ تمام مذاہب میں اخلاق آئے۔ مگر تکمیل اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوئی۔ اخلاق بھی وہیں پہ مکمل ہوئے۔ دین وہیں پہ مکمل ہوا۔ شریعت وہیں پہ مکمل ہوئی۔ اب کوئی شریعت نہیں آنی۔ اگر عیسیٰ آسمان سے اتریں گے تو شریعت محمدی پر اتریں گے۔ نئی شریعت نہیں آئے گی۔ یہ ساری تکمیل کملی والے کی ذات پہ ہوئیں۔ اس لیے آپ اکمل ذات ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آجائے۔